مصیبت میں مسلمان بھسیں گے تو جنہیں بچائیں گے جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جمعیت میں لے جائیں گے اب وہ کوئی اور نہیں ہے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے برمی کے کارجار کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے یہ سنوڈیلز اور کوئی نہیں ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے جو جمتوں بنائی ہے ہم جو ابھی یہ بات کا دیلاری نہیں کرسکے گا کیا کس لے گا دامن میں کس کے چھوٹے گا یہ چھوٹی محرومی نہیں یہ بڑا پرابلم ہے تو آپ ارسل کی حضور کو کون بخیل ہوگا وہ کون کنجوس ہوگا سرقارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے گا اب آپ بھور کیجئے نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کتنا دموت پڑھتے ہیں اچھا اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہماری لی کہہ دی کچھ سے پہلے ناکھاں اس لائے میں ناکھ پڑھ جاتے ہیں ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اجتماع میں جاتے ہیں جہاں بار بار سرقارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے وہ سبتہ ہے کبھی ہم کی دلوم پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں اپنی دن پھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے فکس کر لے کہ روزانہ میں نے سو بار دو سو بار ایک سو تیرہ وارم ناکھ بھی توفیق دے میں نے درود پاک پڑھنے اور درود پاک پڑھ دے تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ السلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا تو اب زدگی میں ایک اصول بنائیں ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ قسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہاں نبی پاک کے ہاتھوں جامے کوسر بھی پینا ہے انشاءاللہ آقا کے قرم سے انشاءاللہ پل سرات سے درتے ہوئے نہیں انشاءاللہ جھوڑتے ہوئے بجھ بھی کرتے ہوئے گزرنا ہے انشاءاللہ سکتے ہیں اللہ عظم بھی کمال ہے لوگ کہتے ہیں باقی روایتوں کی مضمون ہے کہ لوگ وہ ان سرات پر چیخ رہے ہوں گے بکار رہے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گئر رہے ہوں گے نا one of the most horrible bridge ایسا کوئی پھل دنیا میں نہیں ہے نا ہو سکتا ہے جہنم کے اوپر بنا وہ پھل ہے اندھیرے میں ڈوما ہوا تلوار سے تیز مال سے باریک لوگ دھبرائے ہوں گے مگر بیرے رضا سے پوچھو کہتے ہیں گھرانا کس بات گا آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا اور نمی یہ بات کوئی سرات کی کنارے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی کی صدائیں برن کر رہے ہو بارہ در کہتے ہیں ڈڑتے ہیں نہیں گزرنا آپ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجب کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ آہو 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 اے رب سلم امتی صلی اللہ آہو 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 درود پاک کو نہ چھوڑے درود پاک کو تھام لے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ دیامت کے دن بھی اس کی برکتے دیکھیں گے یا آقاری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مضمون ہے بھوزر قوسط پر میرے پاس کچھ گروہ آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں کسرت درود کی وجہ سے پہچان ہوں گا درود پڑھیں گے تو پہچان ہوگی نا انشاءاللہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایسے جو برات کی راجب آ جائے نا اور جمعی قدر یہ تو خاص اسپیشل ٹائم کا درود پڑھ لیتا ہاں اہم تریم کام جو شبِ جمعہ اور جمعی کا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے سرکار ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن دو سو بار درود پاک پڑھ لے اس کے دو سو برس کے گناہ موافقہ بھیئے تھا جمعیرات اور جمعہ قصر سے درود پاک آئیے ملکر محبت کے ساتھ باوازہ بن درود پاک پڑھیں صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم